بھارت آزادی کا امرت مہتصو منا رہا ہے اور اس موقع پر تمام ان لوگوں سے ہم باتچیت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ اس جرنی میں ہمارے دیش نے کیسے ترقی کی اور خاص طور پر بینکنگ اور فنانشل سیکٹر کو اگر آپ کو سمجھنا ہو تو اس سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ چیئرمن ہے نیشنل بینک فور فنانس انفرسٹرکچر کے بھی کامت سر کامت سر بہت بہت سواغت ہے آپ کا سین بی سی آواز پر جو پوری جرنی ہم لوگوں نے کی ہے پشتر سالوں کی اس میں ہمیں آپ ایک بریف جرنی ہمیں بتائی کہ کیسے ہمارا فنانشل سیکٹر گروہ کیا ہے میں سٹار کرتا ہوں جب میرے کیریئر سٹارٹ کیا تھا 1971 میں تب دونوں ایکویٹی کیپیٹل اور ڈیٹ کیپیٹل دونوں شورٹ سپلائی میں اور کیشک روز جو تے لگ بگ ورکنگ ایپیٹل میٹ کرنے کے لیے کافی تھے تب سے کٹ کیجئے آج کو آج لگ بگ top 100 200 کمپنیز ڈیٹ فری ہے اور نیٹ ڈیٹ ڈیٹیو ہے سو کیشک روز یعنی کہ ان کا ایکویٹی ریز کرنے کا they don't really need to raise equity اور ڈیٹ جو بھی ہے وہ بھی کیشک روز سے میٹ ہوتا ہے یا مارجن میں توڑا بارو گناتا ہے تو سگنیفیکنٹ چینج ایک آیا ہے انڈین انڈسٹری میں کہ at least larger انڈسٹری ان کو کپیٹل اور ڈیٹ کپیٹل کی دونوں کی بھی شورٹ دویدا نہیں دنسٹری میں بھی ایک ایک باطن اور تیسرا اور تیسرا تب زیرا تھا، یار 2000 میں بھی لگ بگ کل سنٹر تھے، اعتم تھے اور کچھ نہیں تھا اب آپ دیکھئے دیکھئے ہی نوہی رویشن نے گیا ملے ساپ سے دو کی تک اوے سے کارپرین بیلنسی تپیمیر رویے اور دوسرہ technology induction has changed the face of both banking and industry سر بلکل صحیح کا آپ نے اور بہت ایک بڑا چنگ تھا ہندوستان کا دیش کا جو unbanked تھا پھر دھیرے دھیرے کوشش کی گئی کہ ان کو بینکنگ کے دائرے میں لائے جائے financial literacy بہت بڑھائی گئی ہے مجھے تھوڑا اس جرنی پہ بلے چلیے کیونکہ پہلے بہت سارے لوگ بینکنگ سے جڑے بھی نہیں تھے لیکن اب ہر وقت کے پاس ایک کھاتا ہے ہر وقتی ATM use کرتا ہے بہت سارے لوگ credit card use کرتے ہیں اور بہت سارے لوگ app use کرتے ہیں UPI کے زمانہ آ گیا تو ایک بڑے transformation کے دور سے ہمارا banking segment گجرا ہے اور اس میں لوگوں کا participation بھی بڑھا ہے اس جرنی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بہت سائی question پوچھا آپ نے میرے حساب سے till late 90s یہ تو ممکن نہیں تھا کہ ایک تو technology imports were not allowed جب low cost technology آئی گی like a distributed processing اور آپ کو ستتاپ technology دیکھ بہت 1.10 the cost of your mainframe کا cost پہ am talking toward the end of the 90s 2000 کے کری تب دیکھے آپ نے کہ سبھی bankوں نے technology induction start کیا اس کے بعد ATM's آگئے call center آگئے back offices آگئے how over the years progress start but اس میں ایک interesting observation ڈھگ بہت 2004 2005 ڈھگ بہت ایسے سے bank نے ایک objective کہ ہم unbanked کو bank کریں گے آپ نے کے لئے اور ہمارے حساب سے تب شاید 600 million لوگ تھے جو unbanked تھے ہم نے rollout بھی چالو کیا in a sense how to go about it KTM OA problem تک connectivity نہیں تا اور connectivity کو لگا 5-6 برس اور آپ دیکھئے اس کا نتیجہ کیا ہوا جندن rollout ہو گیا 2014 2015 میں اور transformation was completed تو what I'm trying to say is idea ہو سکتا ہے unless technology is in place وہ idea execute نہیں ہوتا ہے تو idea 2005 میں کچھ آگے نہیں گیا 2014 میں idea واپس اپنے Pradhan Mantri جی نے آگے رکھا technology was kept pace and we could implement it اس کے بعد next if you want to see is 2014 to today وہاں بھی I think clear I would say credit should be taken by not only the banks but more importantly the newer start-up companies they have changed the face of making banking available to everyone you have a bank account and you have the ability to transact you don't need an ATM today because you are doing an online transfer money is moving from aapka bank so this entire process has been facilitated by technology incumbents and more importantly the newer players and last two years in a way we had a lot of challenges in the country but it also spurred innovation theory of constraint up you will jump higher I think that is what happened to banks and to their technology providers during the last two years constrained higher and you jump higher and UPI or any other technology all came to the fore so yes this has been revolutionary in terms of technology adoption and our large population can all change when the cost is right today I think we are running with that ball sir you have built institutions built and so we have built and we have built وقتی کو بینکنگ کے لیے پرساہیت کیا اور بینکنگ کرایا ان سے جب آپ نے اپنا کریئر شروع کیا تھا چونکہ یہ جرنی آپ کی بھی ہے اس فنانشل انکلیوزن کی اور امرت مہتصو کی تو جب آپ ینگ تھے آپ نے اپنے کریئر شروع کیا تو تب دیفرنٹ ڈریمز آپ کو لگتے ہوں گے اور آج جس طرح ہم دیکھتے ہیں تو ہم کو تھوڑا سو جرنی ملے چلیے کہ آپ کو لگتا تھا کہ آج جو کچھ جو آپ دیکھ رہے ہیں ایسا ہو پائے گا یہ آپ کو لگتا تھا کہ اس سے بھی بڑا کچھ آپ نے دیکھا تھا تھوڑا آپ کی جرنی کو برث رو کرنا چاہتا ہو میں 1971 میں سے دو منٹ میں آپ کو بول گا کہ تب ہی یہ دکھتا نہیں تھا کہ ہم یہاں پہنچے گے کیونکہ ہم کو بینچمانگ نہیں تھا کہ کئیسا گروہ ہو جائے گا from where we are per capita income life and the villages people lot in the villages so much to do کئیسا ہو رہا ہے so we were concentrating on what we could do کیونکہ ہی ایسی سے لیمیتی پوچک فنانس کمپنی پی اور دیوپرین بانک کئی the opportunity that i saw میں نے دیکھا was post 96 when i came back but وہ بھی میں نے دیکھا because i spent 8 years in the asian development bank looking at other countries i learned a few things in the ADB but i learned more by Southeast asia اور asia کے other countries that i was covering so all the you know i looked at all the the tigers the Southeast asian tiger countries going there coming back and then of course i looked at china so یہ you know 6-7 countries when you saw kya change kaisa when i came back to isa i said at around $500 per capita income کچھ magic and we were getting there lakbat 2-3 may we hit there and i say in a way prepared before that tab tohko probably asia sora ke hum bhi oun saktte hain we can also get growth and Southeast asian tigers had accelerated growth china had accelerated growth to hum bhi kar saktte and at that point in time if you remember lakbat around 2000 amla gane telecom policy laia telephony satoi that is cell phone then we brought the golden quadrilateral and all the feeder and the connecting roads then very important project was the Gram Sadakyojana Pradhan Mantri Gram Sadakyojana all between 2000 2001 2002 these to me were game changers and of course ports got built and so on and so forth and then momentum grew so tab was the second point two things happened in the first two or three years of 2008 retail ke barat our future could change second through infrastructure our future could change ye realization came about 30 years after I started my career and then maybe about 20 years back if I look this game that we also could now aspire we also could grow and if you look look at the last 5-6 years or 6-7 years when Jandan happened and you know that 2005 dream of mine that every Indian should be bank bank the unbanked that became feasible we said now we can do and I think we are actually quite clear on that path so much to do in infrastructure so much to scale up in manufacturing though we are well advanced but in infrastructure we have so much to do we can improve agriculture we can improve our water so but not only that the momentum that has been there particularly with the new digital start-ups that becomes an added area for economic growth Virei sahab say that part should contribute to around 20-25% of our economic pie as it were going forward our own growth is 10% and of which 25% is coming from digital the rest of the economy at 7.5% with all the things that we have to do for 25 years Virei sahab say 10% growth is feasible and if you grow at 10% you will double every 7.2 years for the next 25 years you are talking of a 25 trillion economy so my dream I may not be here to see this dream that in the next 25 years we are a 25 trillion economy and we are there up there as one of the largest economies in the world Sir I will tell you that we see that dream and you see that dream because what you have done is commendable and people can do it Sir one question is that in the banking sector there are many in the sector there are nationalization and liberalization and then there are a like when NPS increased and then there are IBCI and the government have seen it very as well as well we have seen it بھی دیکھ لیا یہ سب اتار چڑھاو آپ نے اپنی نظروں سے دیکھے ہیں آپ اس کو کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں اگر آپ اس کو کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں دورprend کیسے انٹرپیٹ کرتے ہیں بشواریmon کی زیادت نوڑ سے میں سمجھتا ہے کے بعد تو جنہی چیزیں 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 چیز سادس scatter سکت تญسی دیر گابرند که بود جو کارูکی بتم نظاف Roz lighthouse میں یہ اتنا سافت بیگنگ سیستم دکھا نہیں ہے اور میں بہت کے لیے ایمید اوڈیاب رہا ہے اور میں بہت کے لیے ایسا بھی کسیم آئیہ ہے گھرم کی بات ہے سب میرے گا اور گھرمک کی بات ہے گھرمک کی بات ہے جو گھرمک کیا اور اپنا رگلیٹرز کو سمیلیری کپٹل مارکت ہے دولپ ہو گیا ہے کپٹل مارکت میں نیا انSTRUMENTS آ رہے ہیں موسیقی اس میں ایک بڑا دلچسپ دور چل رہا ہے جہاں پہ جو ٹریڈیشنل بینکس ہیں وہ ہیں پھر نبی ایف سیز ہیں پھر آوزنگ فیننس کمپنیز ہیں پھر نئے طریقے کے جو فیننسنگ کمپنیز آگئی ہیں بین پیل بھی آگئے ہیں بہت سارا ایک بڑا گیمٹ کریئٹ ہو گیا ہے تو کیا یہ ایک ٹرانزیشن کا دور ہے آگے جا کے یہ تھوڑا سا کنسولیڈیٹ ہوگا شنکرنائز ہوگا یا آپ کس طریقے سے اس کا روپ بدلتے ہوئے دیکھت جو آپ کریں next 25 years میں بہت زبردست گروہ ہوگی تو یہ جو پورا بینکنگ اور فیننشل سیکٹر ہے اس میں کس طریقے کے پریورتن آپ دیکھیں گے ایک دوت is but I will share which I think will happen it will be indeed shaped by regulation regulators will call the shots they have to because ultimately public money is at stake so ایک تو technology is going to be supreme is where there is no question within that I think the governance structures the checks and balances will have to be put in and clearly regulatory oversight will have to be even tighter than is today so miraj sahab say we will see a whole lot of newer players emerging some existing players getting stronger some of the newer players you know you know collaborating in various ways with the incumbents so we will see a whole lot of churn and change happening but there could be some parts of the financial system where existing players you have the space in the sense that it has all become straight through and that also we will see but this is probably for a larger longer discussion but we will see a whole lot of exciting things happen underwritten and pushed by technology right kama sir چونکہ ہم لوگ عمرت محسوس بات کریں تو یہ صرف ایسا نہیں کہ ہم bank finance اور number data بھی بات کریں ہم آپ کے بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں کوئی ایسی چیز other than banking بھی آپ نے ڈریم کیا ہو اپنے لیے یا دیش کے لیے کہ کچھ کچھ ایسا بدلنا چاہیے وہ بدل گیا ہو یا آپ کو لگتا کہ بھی تھوڑی کمی رہ گئی ہو وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں درشکوں کے ساتھ پسیر چاہتے ہیں ہم نے بائی قطار پر کاریا کیا جا myنس کا اینجا کیا جو رہا ہوں افراد نگرہ رہا ایش دائیں کو اگل نہیں ہے بہترین سے بے ایش دائیں ایسا ایش دائیں اگلیس کا بارد وقت اور کبورت گارگ روست کارید اور تقویب کارید نیتا ہے اس کیا سوچا کرنے والرماظر کیا کچھتے ہیں اسدار بے آپ سے ایش دائیں رکھر آپ کے لئے بجانے والدک میں چلوکہ سے اس رقہنے کے لئے نمائے میں بندے والدک میں کچھ مددئے ہیں کہ آپ شتائی ہوں گے۔ ہم سب لوگوں کی یہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں کی مبین ہے۔ ایک لاشتّ کوئی جانس کوئی عمل ہے۔ چونکہ بہت سارے آج کل دو ینگ سٹرز آئے ہیں انٹرپنیورز آئے ہیں وہ ڈریم کرتے ہیں بڑے بڑے سپنے دیکھتے ہیں اور وہ سپنے جب دیکھتے ہیں تو بہت سارے نئے کام کرتے ہیں ٹیکنالوجی سے بلکل لیس ہے وہ اور وہ آپ جیسے لوگوں کو بھی دیکھتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں تو آپ جو اس وقت چاہے وہ فنانس سیکٹر میں ہو یا کسی اور سیکٹر میں ہو اپنی کمپنیز چلا رہے ہیں کمپنیز بنا لیے ہیں بڑے بڑے سٹارٹ اپس انہوں نے بنا لیے ہیں ان کے لئے آپ کیا میسج دینا چاہے کہ ان کو آگے کیسے بننا چاہے کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بینکر سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا کہ انڈسٹری کیسے آگے بڑے سربی انڈسٹری whether it is manufacturing or whether it is infrastructure or whether it is new سٹارٹ اپ میرا ایک ہی میسج ہے this is my میرا پچاس بارس پس کا experience this is a very simple message آپ value create کیجئے If you take a digital company, why are they paying super value and ease of use یا بینفت? That's what I call value. And then valuation will follow. So please, prioritize value creation and valuation will follow, don't after valuation to start with. I think if you do that, you will be world beaters, you will, of course, make India proud. یہ میرا یہ ت PractitionUНеunیہ OPPORTUNITY I think is ENDLESS, DREAM. اپرچنٹی اینڈلیس ہے اور جو آپ نے بات کہی سر وہ بہت بڑے کی ویلیو کریئٹ کریے ویلیویشنز کے پیچھے مد بھاگیے یہ ہمارے نئے انٹرپنیورز کے لیے سکشہ ہے جو کیوی کے سر ہمیں دے رہے ہیں اور ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے کیونکہ یہ 50 years کا ایکسپیرینس آپ کے سامنے اس کا نیچوڑ ہے کیوی سر بہت بہت شکریہ ہمیں ساتھ جڑنے کے لیے امرت مہت سو پہ ہمارے دیش کو سمبودیت کرنے کے لیے ہمارے نئے انٹرپنیورز کو سکھانے کے لیے ان کو بتانے کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے اور ایک بہت ہی شاندار تصویر بھیجارت آپ نے ہمیں سامنے پیش کی اور ہم سب لوگ امید کرتے ہیں کہ ہم سب لوگ 25 سال بعد ایسے ہی پھر ایک آپ کے ساتھ انٹرویو کریں گے اور بہت بنت اول کے بہت 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 شکریہ سر بہت بہت شکریہ سر